دوستوں آج کے اس ویڈیو آپ کے لیے کر رہے ہوں آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیا کے بڑی اپ ڈیٹس آئی پیل کے ریٹینسن پر جیو کا بڑا گھوسنا رویل چننجز بینگلور کے طرف سے تین ایکسکلوسیف خبریں ہردک پانڈیا کا بڑا اعلان راستان رویلز کولکتہ نائٹ اڈرز اور پنجاب کینز کے طرف سے ریٹینسن کے کیا ہے بڑی اپ ڈیٹس بارتر ساؤت افریقہ سکوائیڈ ہو گھوسیت بارتر نیزل لینڈ ٹیسٹ سریز پر کچھ بڑی خبریں اور بھی دھیر ساری اپ ڈیٹس آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیا جو آپ کو بتانے والے ہیں اور بس آپ کو ارام سے پورا ویڈیو ان تک دیکھنا ہے دوستوں آپ کے لیے ویڈیوز روز لاتے ہیں اور یہ ہماری آئی پیل اپ ڈیٹ سریز کا آر سو بیران بیوہ ویڈیو ہے اور اگر ہماری چینل کا حصہ نہیں ہے تو بینہ دیکھ کے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور دمائے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے جلی دیکھتے ہیں اپنا سب سے پہلا اپ ڈیٹ دوستوں ہماری سب سے پہلے اپ ڈیٹ نکل کرارہی ہے جیو سینیما کے دعب سے جہاں پر آپ کو پھر سے بتانا چاہیں گے سبھی ٹیمیں اپنی ریٹین اور ریلیز کھلاڑیوں کے لسٹ کو 31 اکٹوور کو گھوست کرنے والے ہیں اور اس کا سمیہ رہنے والا ہے سام پانچ بجے اور اس کو لیکر جیو سینیما نے ایک بہت بڑی گھوستہ یہی کیا ہے کہ 31 اکٹوور سام سارے چار بجے جیو پر ایک سپیسل سو آنے والا ہے یعنی کہ ایک سپیسل پروگرام چلنے والا ہے جہاں پر ایک کر کے سبھی ٹیموں کے ریٹین اور ریلیز کھلاڑیوں کے لسٹ کو جاری کیا جائے گا تو یہاں ایک بہت ہی بڑی خوز قبری ہے آئی پل کے فینس کے لیے کیونکہ اس کے پہلے جتنے بھی ریٹین اور ریلیز کھلاڑیوں کے لسٹ آتی تھی وہاں آپ کو سیدھے ویب سائٹ پر یا تو پھر فرنچائزیوں کے سوسل میڈیا اکاؤنٹ پر میں دیکھنے کو ملتا تھا چلی ریکھتے ہیں اپنا دوسرا بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے رویل چننجز بینگلور کی ٹیم کے طرف سے جہاں پر بینگلور کی ریٹین کھلاڑیوں کو لے کر کچھ بڑی خبریں ہیں سب سے پہلے آپ کو مطابع دے کہ بینگلور کی طرف سے جو دو ریٹین کھلاڑی رہنے والے ہیں وہاں رہنے والے ہیں ویرات کوڑی اور محمد صدی اللہ یہ دونوں کنفرم ریٹینسن ہیں فلحال کے لیے اس کے بعد پھر رویل چننجز بینگلور کی ٹیم فیب دو پلیسز کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں کیمرون گرین کو بھی ریٹین کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈسکسنس ابھی چلی رہا ہے ٹیم مینجمنٹ کے بیچ اس چیز کو لے کر کی کیا وہاں فیب دو پلیسز کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں اور واپس سے اپنے کپتان کے طور پر انہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد پھر رویل چننجز بینگلور کی ٹیم کے طرف سے ایک انکیپڈ کھلاڑی کے طور پر ہنڈر پرسن ریٹین کیا جائنے والے ہیں انکیپڈ کھلاڑیوں کو ویسے بھی ٹیم میں چار کروڑ تک میں ریٹین کر سکتے ہیں اس کے بعد ابھی تک رجیت پرٹیڈر ویل جیکس اور گلین میکسویل کی ریٹینسن پر کوئی خبر نہیں ہے اب دیکھئے ان تینوں کو لے کر بینگلور کی ٹیم کیا فیصلہ لیتے ہیں تو یہ RCB کے ریٹین کھلاڑیوں کو لے کر ایک بڑی خبر تھی ویسے آپ کو مطابعی رویل چننجز بینگلور کی ٹیم کو اور کنی کھلاڑیوں کو ریٹین کرنا چاہیے ہمیں نیچے کمنٹ میں جبوری بتائیے گا چلی دیکھتے اپنا تیسرا بڑا اپ ڈیٹ دوسروں اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے ہاردک پانڈیا کے طرف سے دوسروں ہاردک پانڈیا نے کل اپنے انشٹاگرام پوشٹ سے سنسنی فلا دی ہے جہاں پر کل انہوں نے اپنے انشٹاگرام پوشٹ پر یہاں لکھائے جیسے آپ نے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہاں لکھائے کہ میں بہت جلد کچھ بڑا اعلان کرنے والا ہوں اور یہاں فینس کو بہت جلد پتا چل جائے گا اب ایسے میں کئی طرح کی قیاس لگائے جا رہے ہیں پانڈیا اس سمیں سنگل ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی نیا لائف پارٹنر مل گیا ہو جس کے بارے میں وہ بتانے والے ہوں اس سمبھاؤنا سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ مومبائی انڈینز کی ٹیم کو لے کر یا تو آئی پیل کے کسی نئی ٹیم کو لے کر ان کی گھوشنا ہو سکتی ہے کچھ دنوں کے بعد آئی پیل کی ریٹینسن کھلاریوں کی لیشٹ آنے والی ہے تو اس کو لے کر بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دیکھ پانڈیا کچھ بڑا اعلان کر سکتے ہیں حالانکہ جیسے یہ وہاں کچھ بڑا اعلان کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو ہم بتائیں گے اپنے ٹیلیگرام چینل کے جاریے جہاں پر آپ کو ہم آئی پیل اور کرکیر کے ریال ٹائم اپ ڈیٹس دیتے ہیں تو ڈسکرپسن میں ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے جرور سے جرور جوائن کر لیں ان کے سب سے پہلے ریٹین سن رہنے والے ہیں حالی میں راجستان روالز کی ٹیم نے ایک فوٹو پوشٹ کیا تھا جہاں پر ٹیم مینجمنٹ موجود تھے جہاں پر راہول درہویڈ ہیڈ کورٹ ساتھ میں کمار سنگا کارا تھے ہیں اس کے ساتھ ہی سنجو سیمسن بھی موجود تھے اور آپ تصویریاں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں تصویریاں ہنٹ کرتا ہے کیا ہو سکتا ہے سنجو سیمسن اٹھارہ کروڑ میں پیک کیا سکتے ہیں اس کے بعد پھر یا سیسوی جیسوال چودہ کروڑ میں اور ریان پراغ ہو سکتا ہے آپ کو اگیارہ کروڑ میں پیک ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں چلی جائے اپنا پانچوہ بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے کلکتہ نائیٹ آرز کے طرف سے دوسروں کلکتہ نائیٹ آرز کی ٹیم کی طرف سے آپ کو ایک بہت بلا چیز یہی دیکھنے کو ملے گا کہ کلکتہ کی ٹیم نے پچھلے سال آئی پل کا سیجن جیتا تھا اور کپتان تھے سریس ایئر لیکن سریس ایئر کو کلکتہ نائیٹ آرز کی ٹیم ہو سکتا ہے ریٹین نہیں کریں گے اصل میں کلکتہ کی ٹیم سریس ایئر کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں لیکن سریس ایئر کلکتہ نائیٹ آرز کی ٹیم ان کو اپنے وننگ کپتان کو چھوڑ دینا چاہیے انہیں ریٹین نہیں کرنا چاہیے اس پر اپنی راہ میں نیچے کمنٹ میں جرور بتائے گا چلی دیکھتے اپنا چھتا بڑا اپ ڈیٹ دوستو اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے پنجاب کنگز کی ٹیم کی طرف سے دوستو پنجاب کنگز کی ٹیم پچھلے کچھ آئی پیل کے سیجنز میں آئی پیل کے آکسنز میں سب سے زیادہ پرس بیلنس لے کر جاتے ہیں اور اس سال بھی آپ کو انہی کی ٹیم کی سب سے زیادہ پرس بیلنس دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں پر پنجاب کنگز کی ٹیم ایک سو بارہ کروڑ کے بڑے پرس بیلنس گزات آئی پیل کے آکسنز میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اصل میں سوطر یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی ٹیم صرف دو انکیابڈ کھلاریوں کو ہی ریٹین کریں گے اور یہ جو دو انکیابڈ کھلاری ہیں ان میں نام آتا ہے ہرپریت برار اور سسانک سنگھ کا حالانکہ پنجاب کی ٹیم کے پاس کافی اچھے اچھے کھلاری ہیں جن میں نام آتا ہے جیتے سرما ارسدیب سنگ لیام لیونگ شٹون سیم کرن اور یہ سبھی کھلاری ہیں لیکن اس کے بعد بھی پنجاب کی ٹیم ایک نئے سیریز سو سروعات کرنا چاہیں گے اور اس لئے دو ہی انکیابڈ کھلاریوں کو ریٹین کریں گے اور اس کے بعد پورے پیسوں میں وہ اپنی ایک نئے ٹیم پیلڈ کرنے والے ہیں تو پنجاب کا بہت دینوں سے یہی سٹریٹیجی رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہی کچھ سٹریٹیجیز کے ویجے سے وہ اپنے کور کو مینٹین نہیں کر پاتے ہیں اور اس لئے آج تک اپنے نام نہیں کر پائے ہیں چلیئے دیکھتے اپنا ساتھوں امبر اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ نیکل کر رہا ہے بھارتی ٹیم کے کچھ بڑے آنانسمنٹس کو لے کر جہاں پر کل دو بڑے آنانسمنٹس کیے گئے ہیں جن میں سب سے پہلے تو بارڈر گوز کا ٹروفی کے لئے سکوائیڈ گھوسٹ کر دیا گیا ہے جو کہ 22 نومبر سے سروع ہونے والا ہے اس کے بعد پھر چار مائچوں کا جو ٹی ٹوینڈی سیریز کھیلا جانے والا ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اس کے لئے بھی سکوائیڈ گھوسٹ کر دیا گیا ہے بارڈر گوز کا ٹروفی آسٹریڈیا کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا سکوائیڈ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان میں نام آتا ہے روحیس سرما کپتان جسپری دمرا یا سیسوی جیسوال ابی منیو اسورین سومنگل ویرار کولی کیل داہول سریسہ پن طرف راز خان دروب جلیل روی چرنہ اسوین رویندر جریجا محمد سراج آکاس دی پرسید کرشنا ہرجترانہ نیدیس کمار ریڈی واسنگٹن سندر اور ٹرائیولنگ ریزرپس کے طور پر آپ کو مکیس کمار نفدیب سینی اور کھلیل احمد دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ محمد سمی کی واپسی آپ کو اس میں دیکھنے کو نہیں ملے گی ہرجترانہ اور نیدیس کمار ریڈی کے لیے ایک بہت ہی بڑا خسکابری ہے کہ انہیں اس سکویڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں بھارت اور ساؤت افریقہ کے بھی جو ٹی ٹوینڈی سریز بنے والا ہے اس کا سکویڈ کچھ اس طرح سے جہاں پر آپ نے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان میں رہیں گے سوری کماریدہو کپتان ابھیسیک سرما سنجو سیمسن رینکو سنگ تیلک ورما جیتے سرما حردک پانڈی اکچر پٹیل رماندیپ سنگ ورنچکر ورطی روی بیسنوئی عرشدیپ سنگ وجہ کمار ویسک آویس خان اور یس دیال اس کے بعد پھر میاں کیادہو اور سیوام دوبے کو نہیں چونہ گیا ہے کیونکہ وہاں بھی فیلال میں چھوٹے لیں ساتھ میں ریان پر آگوی فیلال میں بینگلور میں ہے بیسی سائی سینٹر آف ایکسلنس میں اور وہاں پر وہ اپنا کرونک رائٹ سولڈر کا انجری کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو آپ یہاں دونوں سکوار سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہاں ہماری ٹیلیگرام چینل پر بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ کو یہ دونوں سکوار اچھا لگو تو ویڈیو کو لائک دی رکھے جائے گا چلی دیکھتے ہیں اپنا آٹھوہ بڑا اپ ڈیٹ دوستو اپ ڈیٹ نیکل کر رہا ہے بھارتو نیوزلین کی بیچ کھیلے جا رہے ہیں دوسرے ٹیسٹ مقابلہی کو لے کر جنہیں بھارتی ٹیم کی صدیق کافی جارہ خراب ہو چکی ہے پہلے بھالے باجی کرتے ہوئے نیوزلین کی ٹیم نے بھارتی ٹیم کے سامنے دوستو انسٹ رن کا لقش رکھا تھا جہاں پر سب سے اچھی گیند باجی کی تھی واسنگٹن سندر نے ساتھ وکیٹ لیے تھے اس کے جواب میں بھارتی ٹیم صرف ایک سو چھپن رن یہ بنا پائے جہاں پر کچھ بڑے دیکش کلاری جیسے کی روہی سرما ویرات کوھلی بغیرہ فلوپ ہو گئے ہیں اور اب نیوزلین کی سیکنڈ ایننگ شل رہے ہیں جہاں پر انہوں نے ایک سو انٹھانوے رن بنا دیا ہے اور یہاں پر بھی جلوہ رہا رہا واسنگٹن سندر کا ہی جنہوں نے بھی تک چار وکیٹ لیے ہیں حالانکہ دوسرے دن کا سٹمس ہوتے ہوتے میں تین سو ایک رن کی بڑھت لے چکے نیوزلینڈ کی ٹیم اور یہاں پر پڑھرا بھاری ہے نیوزلینڈ کی ٹیم کا تو ایسے میں بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے بلے بازی میں اچھا پردسن کرنے ہی ہوگا ویسے آپ کے مطابق کیا بھارتی ٹیم دوسرے ٹیسٹ مقابلے کو جیت پائیں گے